محمد علی محمد علیہ السلام نوٹ کرتے ہیں اپنے سونے اور چاندی کے کلم کے ساتھ ان کو تحریر کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے شب جمعہ تمام مرہومین کی ارواح کو یہ اجازت دیتا ہے کہ زمین پر جائیں اور اپنے لئے جتنا بخشش کا سامان لاسکتے ہیں وہ لے کر آئیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شب جمعہ پر آتی ہیں ہر ماں کی روح بیٹے کے پیچھے چیختی چلاتی ہوئی آتی ہے ہر باپ کی روح اپنی بیٹی کے پیچھے چیختی چلاتی ہوئی آتی ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیخ و پکار اگر اولاد سن سکے تو اپنے کانوں میں سیسے کو پگلا کر بھر لے کہ ہم سے یہ صدایں برداشت نہیں ہوتی اور وہ ارواح کہتی کیا ہیں کہ اے ہماری اولاد کچھ ہمارے لئے احسال کر ہمیں بے حد ضرورت ہے ہم بے حد طلبگار ہیں میں نے ایک مقام پر ذکر کیا تھا کہ جب ایک بچہ اپنے باپ کو خواب میں ملتا ہے کہ بابا میرے لئے احسال کیا کریں تو اس کے باپ نے کہا کہ ہم غریب ہیں کر نہیں سکتا تو کہا جو گھر اس میں کچھرا پھینکتے ہیں نا باہر اس کی نیت کریں کہ اگر اس سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے تو اس کا ثواب بابا مجھے پہنچے اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خواب میں ملا اور اس نے کہا بیٹا میرے لئے کچھ احسال کیا کرو تم جاؤ بازار سے گوشت خریدو اس کو پکاؤ اس کو کھاؤ اس کی یخنی بنا کے سوپ بنا کے پیو جس طریقے سے گوشت کو استعمال کرنا ہے کرو مگر بیٹا اس کی جو ہڈیاں جب کسی کتے کے آگے ڈالو تجھے نیت کرلو اگر اس کتے کا پیٹ ان ہڈیوں سے بھرتا ہے وہ سیر ہوتا ہے تو اس کے سیر ہونے پر جو اے سواب ہو جو اس کا پیٹ بھرنے پر عجر ہو پروردگار اس کا سواب میرے باپ کو ملے کہ ہمارے مرہومین اتنے محتاج ہیں کہ ہمارے لئے کوئی نہ کوئی احسال کرے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی چیز کو بندہ احسال کرتا رہے کسی بھی طریقے سے روز جمعہ کے حوالے سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز مسجد کی صفائی کرے اور صفائی کرنے کے بعد اگر فقط اور فقط اتنی گرد نکلے کہ جتنا آنکھ میں سرمہ ڈالا جاتا ہے پروردگار اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس شب جمعہ ہم سب کے مرہومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کو اپنے مرہومین کے لئے بہترین سے بہتر احسال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے مرہومین کو شفاعت محمد اور علی محمد نصیب فرمائے اور ہم سب کے مرہومین کی قبور کو نور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاہُ